اور سب سے پہلے جو سب سے زیادہ چرجہ میں رہتا ہے سوزلون انرجی چالیس کے آس پاس یہ سٹاک کام کاج کر رہا ہے اسی سال پچاس پلس کے لیولز ہم نے آتے ہوئے دیکھے تھے اس سٹاک میں یہ چارٹ آپ کی سکرینز پر ہے یہ سوزلون وہ سٹاک تھا جو سب ٹین روپیز کے آس پاس ٹریٹ کرتا تھا ایک کا دکہ بار گیارہ بارہ تک گیا پھر تھنڈا پڑ گیا یہ پچھلے سال میں رکھال سے یہی سمیہ تھا میہ کا اس کے بعد سے ایک طرفہ مو وہ دس والا سٹاک پچاس تک گیا اور ابھی بھی اوپری اس طرح پر کنسولیڈیٹ کر رہا ہے پچاس چالیس کے زونز کے آس پاس اس سٹاک پہ سب سے پہلے چرجہ بہت لوگوں کے سوال سب سے زیادہ سوزلون انرجی لیٹے راتے ہیں یہ پانچ سال کا چارٹ آپ کی سکرینز پر اس کے بعد ایک سال کا ہوئی آ جائے گا تو یہ جو ری ریٹنگ ہوئی ہے اس کی تصویر بھی کلیر ہو جائے گی دونوں کے پاس دراصل اس سٹاک پہ آنگا میں دونوں سے سمجھنے کی کوشش کروں گا یہ وہ کمپنی ہے ویسے جو بھارت کی ونڈ اینجی یا ونڈ ٹربائن مارکٹ کا میرے گال تھے ایک تیہائی مارکٹ اس کے پاس ہے اور جس طرح کے اگریسیف کیپیکس وغیرہ کرنے کی تیاری ایک ڈومیننٹ پوزیشن ہوگی اس بزار میں پر کیا واقعی ایکسپرٹس کا بھروسہ بنا ہوا ہے کیا جسٹیفائیڈ تھا وہ دس گھر روپے سے چالیس پچاس روپے تک ایک سال میں مووز دکھا دینا کیا کرنا چاہیے سٹاک پہ اس پہ بات چاہیے پہلے راجیش سر آپ کے پاس آؤں گا تھوڑا سا فنڈمنٹل بھی ٹرٹول نہیں کی ضرورت کچھ فنڈ ریزنگ ہوئی تھی اور یہ دس روپے تو میں کہہ رہا ہوں ادروائیس تو لو سنگل ڈیجٹ والا سٹاک تھا جو اس طرح سے پھٹ چکا ہے راجیس سر آپ لوگ کا یا اوم کیاپٹل کا کچھ بھروسہ اور اس سزلون پہ بڑا یا نہیں بڑا ہم میں سے کئی لوگ نویشت ہیں جاننا چاہتے تھے کب منافع باننا ہے کئی لوگ اچھا جو سٹاک آپ ڈسکرس کرنے والے ہیں اس میں زیادہ سٹاک پہ کئی سارے لوگ بولتے ہیں ملٹی بیگرز ہیں ملٹی بیگرز ہیں رکھے رہو رکھنا ہی نہیں رکھنا اس کا جواب بھی چاہیے تھا سزلون پہ راجیس سر کیا ہوئی ہوئی ہے آپ کا راجیس سر آپ چارٹ نہیں رکھنا میں سزلون پہ چارٹ بھی ٹٹولنا چاہوں گا لانگ ٹرم کے لئے آج سے آپ سے راجیس سر گون مورنگ آشیر جی گون مورنگ راجیس سر آپ نے صحیح کہ لوگوں کو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ملٹی بیگر ہے وہ ملٹی بیگر ہے ہمیسا چلتے رہتے ہیں بٹ میرا ہی انبھاو رہا ہے کہ ملٹی بیگر ایسے دکھتے نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کمپنی سٹرونگ ہے آگے اچھا پرکم کرے گی بڑھ آپ کو تیمہی در تیمہی نتیجے کمپنی کی پروگریس کمپنی کی انانونسمنٹس کئی چیزیں دیکھتی رہنی پڑتی ہیں اس کو پولو رکھتی رہنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی جاکے ملٹی بیگر ہوتا ہے شروعات میں ہی ایسا نہیں لگتا کہ ایک کس ہو جائے گا وہ صرف باجار میں سپیکلیٹیو باتیں ہوتی ہیں فرنمنٹلی آپ کو ہر کواٹرز کے نتیجے اور باقی چیزوں پر دھیان لکھنا پڑتا ہے اب جہاں تک سجلون کی بات ہے باون ہفتے کا ہائی لوگ آٹھ روپیہ اور پچاس روپیہ آٹھ روپیہ سے چالیس روپیہ تک ابھی تکتہ سفر ہے تو آج تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ پائنٹ گناہ ہو گیا ہے ملٹی بیگر بلکل ہے اب فنمنٹس پر آئے تو 20 گیگا وٹ کی ان کی کیپاسیٹی ہے گلوبلی مارجن میں صدار ہوا ہے کمپنی پروفٹ میں آنے لگی ہے مہی تیریس میں جو ڈیٹ ان کا انہیس سو تیرہ سی کروڑ کے انہیس سو اٹیس کروڑ کے آس پاس کھڑا تھا وہاں انہوں نے QIP کری دو ہزار کروڑ کی تو شاید اس بار کی بیلینٹ شیٹ میں ڈیٹ اور بھی کم یا نہیں نگلیجیبل ہوتا وہ نظر آئے گا لیکن دکت یہ ہے کہ वیلویشن اب بہت سٹریٹ ہو گئے 40 روپے کے بھاو میں وہ کمپٹ نہیں آ رہا ہے کہ اس میں خریداری کی سلہ دی جائے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی اگر اچھے منافع پر بیٹھا ہے تو تھوڑے بہت منافع اصولی کرنی چاہیے کیوں کہ ایک تو اگر کوئی بھی گورنمنٹ پولیسی ایڈوارس آتی ہے جو کہ اس وقت ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کا فوکس رینوالو انرڈی پہ ہے لیکن کچھ بھی ایسا آتا ہے تو دکھت ہو سکتی ہے دوسری ایونٹ جنریٹر کی اپڈیٹ جو ہے وہ کم ہو جائی یا تیسرے سب سے بڑی بات ہے کہ کمپٹیشن بہت آئے ہے تو اس وقت سے مجھے اس چالیس روکے میں اتنا کمپٹ آتا نہیں ہے میں یہاں پہ منافع وصولی اپکری کی ہی سلہ دوں یار صحیح یہ پوزیٹیوز ہیں بہت کچھ بدلا پچھلے ایک سال میں جیسے سٹاک ری ریٹ ہوا پر وہ ہو چکا آبین لیولز پہ جس لیولز پہ کھڑا ہے چالیس آرڈ گیار سپاس ویالویشنز جس نہیں لگتے ہیں سٹریجڈ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ جن کے پاس منافع وصولی کریں باقی فیلال کے لیے دور رہیں رجدہ چارٹس پہ کچھ اور سٹوری کیا کیونکہ بہت چھا ری ریٹ ہوا ہے وہ ہائر لیولز پہ کنسولیڈیٹ بھی ہو رہا ہے آپ کا کیو آپ کا ویو کیا بن رہا ہے آپ بھی دور رہوگے یا لپک لوں لیکن میں راجیس جی کے سنگ پوری طرح سہمت ہوں اس لیے کہ قریب ایک سال پہلے یہ جن کا 2023 کا جن کا فرسٹ ویک میں یہ اوپر مارا تھا اور چودہ کا لیول پار کیا تھا اس ٹائل پہ اس میں ریکارڈ وولیوم دکھائی دیا تھا وہ ریکارڈ وولیوم تین سو کروڑ سے اوپر اسی ہفتہ میں ہوا تھا اس کے بعد میں یہ جو پچاس تک پہنچا آئیے ریگولار بیسیس پہ ویکلی وولیوم جو ہے وہ ڈاؤن ہوتے جا رہا تھا اور گاڑی اوپر چل رہا تھا ابھی کیا ہے کہ یہ کوئی کارن سے 36 کے نیچے چلا جائے تو اس میں ایک بھاری کریکشن ہو سکتا ہے اور 36 کے نیچے جانے سے ویکلی چارٹ میں دکھائی دے رہے ایک ہیڈ چھولڈر پیٹن بن رہا ہے irregular ہیڈ چھولڈر پیٹن ہے لیکن وہ بیریس پیٹن ہے وہ نیچے جا سکتا ہے اور جتنا بھی آپ پوزیٹیوز کو کہیں گے جیسا راجی ایس جی نے کہا وہ already پرائیس میں آ چکا ہے ابھی نیا کچھ آئے گا تو اس میں پھر سے دم آ سکتا ہے نہیں تو میں بھی کہوں گا کہ اس میں ایک بات پروفٹ بک کر لینا چاہیے یہی بات ہے کوئی اتنا سٹاک یہ سب دیکھنا نہیں ہے کچھ دونوں پلکل ٹھیک ہے دونوں کا view سیم ہے چاہے فنڈاملٹیز ٹٹو لو چاہے ٹیکنیکلز پہ پرک لو یہ سیل والا سٹاک ہے بیچنا ہے منافع باندھ کے بیٹ جاؤ سائیڈ بے صحیح زون ہے اس کے حیات سے ویسے